بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذہبان رمضان شیخ امریکہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ جہاں کہیں ضروری سمجھتا ہے کہ اس کی پریزنس یہاں پہ ہونی چاہیے وہ اتنا باختیار ہے کہ اپنی وہاں پہ جو موجودگی ہے وہ ضروری بنا لیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ طاقتور ہے ہر حوالے سے چاہے وہ سماجی حوالے سے ہوں چاہے وہ معاشی حوالے سے ہوں چاہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوں چاہے وہ جنگی ہتھیار بنانے کے حوالے سے ہوں یا اپنے اثر و رسوخ کے حوالے سے ہوں اور اسی طرح سے جو امریکن الیکشنز ہیں جب بھی ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے ملکوں کے نظرے امریکن الیکشنز کے اوپر ہوتی ہیں کیونکہ سب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پار میں آئے گا اس کے ساتھ پھر اپنے تعلقات استعوار کرنے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر ان الیکشنز کے حوالے سے گفتو شنید ہوتی ہے اس کی کوریج ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں بحث و تمہیز ہوتی ہے ایسی ہی ایک نشست یہاں موجود ہے اور ہم بھی اسی سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں کرنا ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب تجزیہ کار ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ساتھ حاصل ہوگا ڈاکٹر مبینہ تلت صاحبہ کا آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر مبینہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں ٹرمپ کی جیت کے اسباب کیا ہیں کیا انہوں نے کیمپین اچھی چلائی یا پھر جو کاملا ہیرس تھی انہوں نے کیمپین اچھی نہیں چلائی یا اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز تھے جو ٹرمپ کی جیت کا سبب بنے تینکیو فر ہیونگ میرمزان آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کیمپین کی حد تک تو دونوں نے بہت اچھا کام کیا یعنی ایمیج کی حد تک تقریریں ہوئیں اور بڑے پور جوش انداز سے ہوئیں مگر ظاہر ہے کہ بات صرف کیمپین تک ہی نہیں ہوتی لوگ ظاہر ہے کیمپین میں دلچسپی لیتے ہیں وہ ایک بات ہے مگر ایک تو ٹرمپ ظاہر ہے کہ ہائٹ میل جو کہ پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں انڈیپینڈنٹ سٹرونگ بزنس مین ان کی ایک بہت بڑی یعنی ایک ریپیوٹیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہونے کے علاوہ ایک بڑی عوامی مقتوریت ایزا میں میں آپ کی آواز نہیں آرہی کینیو سپیک لاؤڈلی ہاں جی میں پوشش کرتی ہوں دوبارہ جی پلیز تو ایک بہت ہے کہ ظاہر ہے ان کی ایک ریپیوٹیشن تھی اور بطور پریزیڈنٹ وہ پہلے ایک خاتون کو مات دے بھی چکے ہیں اور انہوں نے ایک ان کا ایک ظاہر ہے کہ ایک تجربہ ہے تو ایک کلیش تو یہ تھا کہ وہ ایک پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور تجربہ کار ہیں اور ایک نئی خاتون آئی ہے جو کہ یقیناً کملہ اتنی زیادہ ایک تو فیمس نہیں تھی اور دوسرا یہ کہ وہ رہی ہیں جو بائیڈن کے شیڈو میں اور انہوں نے اگرچہ لیٹر آن شاید جو بائیڈن کے شیڈو سے نکلنے کی کوشش کی ہوگی مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ وہ کہہ چکی کہ وہ بائیڈن ہی کی جو پولیسیز ہیں اس کو کانٹینیو کریں گی اور یہ ایک بہت بڑا یعنی ویسے وہ اگر کسی اور کے بھی مقابلے میں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا نیگٹیف تھا ان کے لیے اگر وہ انڈیپینڈنٹ ایک ایز انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون ہیں ان کو اگر امریکہ کے پریزیڈنٹشپ کے لیے آنا تھا تو ان کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں آنا تھا کوئی نیاریٹیف ایسا لے کر آتی کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو منوا سکتی صحیح تو یہ نہ ہو سکا جو بنیادی شاید ان کا ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ سب کے مردوں کے بھی عورتوں کے بھی ڈیموکریٹس کے بھی اور ریپبلیکنز کے بھی سب پر ان پر یہ ایک رہا کہ یہ ٹرمپ کے مقابلے میں ایک کمزور کیانڈیڈیٹ ہیں اور اگرچہ ان کو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے اس کے باوجود وہ بہت ساری ایشیوز پر بات نہیں کرتی ایکانومی پر ان کی کوئی بہت مستند رائے ٹرمپ کے مقابلے میں نہیں آئی اسی طرح سے جو بھی ان کے وہاں کے لوکل اور ایشیوز تھے سوائے ابورشن کے کوئی بہت زیادہ سٹرونگ لائن وہ نہیں دیسے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک سیف قریشی صاحب جس طرح سے کہ میں نے تھیسس بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ چونکہ بارڈن کے نیب تھیں اور ان کو فالو کر رہی تھی تو اس سے ان کو نقصان پہنچا باقی الیمنٹس ایک طرف رہ گئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان امریکہ ریلیشن پر بات کرتے ہوئے مجھے نائنٹی فورٹی سیون سے لے کے آج تک کہ باقیات کا نشیب و فراز بڑا کلیر لی نظر آتا ہے تو میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جس میں اندیشہِ زوال نہ ہو امریکہ سے ڈیل کرتے ہوئے ایسے کنٹری ایسے نیشن ایسے مسلم نیشن ایسے پارٹنر پارٹنر ان دیولیمنٹ پارٹنر ان بار پارٹنر ان ٹیروریزم اور ایسے پارٹنر ہم جتنے نزدیک ہم ہمارے عوام ہماری ایلیٹ کلاس ہمارے سیاستدان ہمارے عسکری ادارے ہمارے عدلیہ ہم سارے کے سارے جتنے نزدیک امریکن کے رہے اتنی توقعات پر امید قائم نہ رہی یہ اگر تھوڑا عرصہ کوئی ہمیں خوشحالی یا ان کی مدد یا ان کی کوپریشن مختلف سیکٹرز میں نظر آئی تو مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی سینکشنز ان کی سختی اور خون ریزی اور اتنی قربانیاں اور اتنا نقصان پاکستان کا کہ جو آج تک ہم بگت رہے ہیں چھیک اور یہ جب ہم بگت رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں باقی ملکوں سے زیادہ رہی امریکہ کی کوپریشن پاکستان میں ہر فیلڈ میں اگری کلچر میں ٹکنالوجی میں ڈیفنس میں سیکیورٹی میں کافی رہی ٹھیک ہے مگر جو جتنی ہونی چاہیے تھی جتنے بلینز کا تقریباً ٹو ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کا نقصان ہمیں وارن ٹیرر میں ٹھیک ہے اس کی طرف آتے ڈاکٹر مبینہ صاحبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو امریکنز ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہلڈی کو بھی پذیر آئی نہیں بخشی تھی تو اس دفعہ پھر ان کے سامنے کاملہ تھی کاملہ کو بھی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے اس طرح سے ووٹ نہیں ڈالے کہ وہ جیت سکتی تو یہ یعنی امریکہ کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ایڈوانس سوسائٹی ہے وہاں پہ خواتین کی بہت قدر ہے اور انہیں بہت عزت اور مقام ملتا ہے اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ شاید مردوں سے بھی بہت سے معاملات میں آگے نکل جاتی ہیں لیکن یہاں تھوڑا لگتا ہے کہ وہاں کی جو پبلک ہے وہاں کے جو عام لوگ ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا سوچتے ہیں کہ نہیں سامنے خاتون ہے تو اس کو نہیں اگرچہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کاملہ کی ہار کا سبب بنے اگرچہ آپ نے ساری باتیں جو ہیں جو آپ نے کہیں ہیں وہ سب درست ہیں مگر دو بات ہی یاد رکھی ایک تو میرا خیال ہے کہ کاملہ کو ہلری کے مقابلے میں بہت زیادہ ووٹ پڑے اگر آپ ان کا یعنی ایک کاؤنٹ کا مقابلہ کہہ رہے نا تیچھے کروڑ سامنگ ہے یعنی ووٹوں کا بھی اور جو نمبر آف کینڈیڈیٹس جو ہیں جو جیموکریٹس اور ان کا اگر نمبر کہہ رہے ہیں تو میں ایک خیال ہے کہ ہلری کا اور ٹرمپ کا جو ڈیفرنس تھا وہ نائنٹی تھری کا تھا یعنی ان کے اور ان کا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے تو کاملہ کو بہت ووٹ پڑے نمبر آف ووٹ بہت زیادہ ہیں کنسیڈرنگ کے وہ وائٹ میں نہیں تھی اور ان کا بالکل یعنی ہلری کے مقابلے میں یہ ایز او وائس پریزیڈنٹ بھی یہ ان کے شیڈو میں رہی تو کوئی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ان کا نہیں تھا اچھے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ وائٹ نہیں تھی تو کیا ابھی یہ والا انصر اور اس طرح کے اموشنز اور اس طرح کے سوچ ابھی امریکنز کے اندر موجود ہیں اور دیکھیں نا ابھی تو وہ فائٹنگ سوسائٹی ہے کم از کم وہ اس پر اگرچہ ایک پریزیڈنٹ ان کا جو ہے اوباما اور وہ آیا اور وہ ایک ہسٹوریکل ریورسل تھی اور یقیناً بہت اہمیت کی حامل تھی مگر اس کے باو دیکھیں نا اگر آپ امریکہ کی جو پوری پاپولیشن ہے اور ڈیموکرائٹس یا ریپبلکن پارٹی کا جو آپس میں تناؤ جو ہے وہ رہتا ہے جن ایشوز پر وہ فائٹ کرتے ہیں تو ڈیموکرائٹس پارٹی ہی ہے نا جو ریشن ایشو پر لڑ ہی ہے ریپبلکنز تو کافی کنزروٹیو ہیں اور ایلان مسک کا فرنڈ لائن پر آ کر ٹرمپ کو سپورٹ کرنا اور مین ایشو کیا ہے مثلاً ایلان مسک نے کس چیز پر سٹینڈ لیا تو ایلان مسک کا تو کہنا ہی ہے ہائٹ ویسٹرن سیویلائزیشن وہ کہے کے لیے یعنی ٹرمپ کی سپورٹ میں آئے وہ اگرچہ انہوں نے لفظ ہائٹ استعمال نہیں کیا انہوں نے تو لفظ استعمال کیا ویسٹرن سیویلائزیشن انہوں نے کہا کہ ویسٹرن سیویلائزیشن اس تھریکٹن اور اگر یہ نہ جیتا تو ہماری پوری سیویلائزیشن کو تھریکٹ ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ ایک ریشن لینگر تو آتا ہے نا وہ انہوں نے انہوں نے جینڈر کا نام نہیں لیا مگر یہ ایک ایشو تو ہے اور ابھی وہ ابھی امریکہ جو سپورٹر ہے اب یہ تھوڑی ہے کہ نیو یورک میں یا واشنگٹن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے امریکہ کو ریپیزنٹ کرتا ہے وہ وہاں پر بھی آپ رورل امریکہ اور جو کوزمو پولیٹن امریکہ ہے اس کے درمیان اتنا ہی تناؤ اور ڈسٹنس ہے اسی نویت کا جتنا کہ ہمارے ملکوں میں پایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ٹرمپ کیا جو سپورٹر ہے وہ زیادہ تر رورل امریکہ سے ہے اور وہ وائٹ ہے اور وہ ایک کانزروٹیو سٹنس رکھتے ہیں اور ڈیفنیٹلی ریس ایک ایشو میرے خیال میں بلکل ہے اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دو خواتین کا آپس میں مقابلہ کریں تو کاملہ کو ووٹ زیادہ پڑے ہیں اور جس طرح سے ہزیرائی ہوئی ہے چاہے اس لیے ہوئی ہے کہ ظاہر ہے ہسٹوریکلی وہ تھوڑا سا آگے کی طرف آگئے تو ہمیں کچھ تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ وہ آگے چلے ہیں خواتین کے حق میں یہ امیج ان کی زیادہ بہتر تھی ان کا کیمپین بھی شاید میرے خیال سے بہتر بہتر طریقے سے رن کیا گیا اگرچہ وہ ٹرمپ کے مقابلے میں کمزور رہا مگر اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید کاملہ کا اپنا تھا کہ وہ اتنا سٹرانگ کلیریٹی کے ساتھ ایشو شاید ایشوز کے ایک تو ایشوز پر بات نہ اتنی ہو سکی یعنی غزہ کی وار پہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں آ کر جنگ بند کروں گی اور اس کے بعد دو اس نیریٹیو سے پیچھے ہٹ گئیں یعنی یہ بھی ان کا اس کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور طرح سے سنبھالنے کی کوشش دی لیکن یہ ہے کہ تو ریشل ایشو تو ہے بالکل ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سیف کورشی صاحب آپ ٹرمپ کی جیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ ٹرمپ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا اور ایک تاثر موجود تھا کہ جی وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نون پینٹاگون ہے اور وہاں کی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سپورٹ انہیں حاصل نہیں ہے تو اتنی بڑی اور اتنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑکے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے اور پھر الیکشن جیتنا انبین کرنا کتنا مشکل تھا کافی مشکل تھا جی یہ اسٹیبلشنٹ فیکٹر سے تو یہ اندازے لگائے جا سکتے تھے کہ شاید ٹرمپ کا راستہ روکا جائے کیسیز بھی بنے اور کافی اور ایمنٹ ایسے آئے کہ جس میں نظر آ رہا تھا کہ ٹرمپ کا واپس آنا آسانی سے ممکن نہیں مگر یہ میں کہوں گا کہ امریکن معاشرہ اور ایز ای نیشن وہ یہ ہر جگہ کے جنگ ہر جگہ کے پنگے ہر جگہ کی خون ریزی صرف وہ بھی تنگ آگئے ہوئے ہیں کوئی بھی دنیا کا ملک یہ ایفورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ایکانومی بہتر رکھے اور ڈیولپ ہو اور اس کی خوشحالی رہے اگر اس کو جگہ جگہ جنگ کے محاذ کھولنے پڑے اور جس جگہ اور یہ کوئی جنگ کا محاذ کسی ملک کو ایکانومی میں جمپ نہیں دیتا بے شک آپ اس کے نیچر ریسورسیز کتنے چوری کر کے بھی لے آئے ہیں ٹکنالوجی کا دور ہے اور ٹکنالوجی کا دور ہے امن کا دور ہے خوشحالی تب ہی آئے گی جب آپ ٹکنالوجی کو امپلائی کریں گے اور سینٹیفک ریسرچ کو آگے لے کے جائیں گے میں یاد کرانا چاہوں گا امریکن کو خاص طور پر ٹرمپ صاحب کو چائنہ کی مثال دیکھیں چائنہ نے آج تک کسی جنگ میں ایکٹیبلی اپنا سرمایہ اپنا وقت اپنی مین پار اور اپنا ٹیلنٹ ضائع نہیں کیا اس کی جگہ پہ آپ امریکن کو دیکھیں وہ خود جو نقصان کرتے ہیں اور پھر جس طریقے سے وہ مختلف قسم کی جنگوں سے نکلتے ہیں بے شک بیتنام ہے یا افغانستان ہے یا کوئی اور کوئی جگہ ہے وہ کوئی اتنا آنرابل طریقہ نہیں ہوتا ہے باپس جاتے ہوئے کہ آپ ریٹریٹ کریں اور آپ کے ماتھے پہ تو یہ بھی نہیں ہے جب آپ کی فورسز بھی تھک رہی ہیں ایکانومی بھی اڑائی جا رہی ہے تو صرف اس انڈسٹری کو کہ چند الیٹ کلاس کی ڈیفینس کی انڈسٹری ہے اس کی ایکپمنٹ بکتے رہیں یہ ایشیہ بھی میرا خیال ہے کہ امریکن سیٹیزن برداشت کرنے کو تیار رہی تھے پھر یہ سوائی ٹرمپ کے آرڈن کورس میں کوئی نہیں ہے جو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ جو پہلے والی جنگیں شروع ہو چکی ہیں ان کا کیا ہوگا انہیں کیسے سمیٹا جائے گا یہ اکرین کی وار چل رہی ہے اسرائیل جو ہے وہ ظلم دھا رہا ہے اس وقت پیلیسٹائن کے اوپر اور بے شمار معاملات ہیں مختلف ملکوں کے بیش میں جو کریزولویبل ہے اور وہ ملک جو ہیں وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی اس طرح کا رول پلے کرے کہ ان کا سولیوشن نکلے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹرمپ کا ریکرڈ دیکھیں ٹریک ریکرڈ دیکھیں تو ہی ہیز ڈیلیورڈ ہیز پرامیسز اور بڑا کوکلی افغان افغانیستان کی وار کا اس نے پرامیس کیا تھا کہ اس کے چونکہ دو بہت طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ امداد جو پیسہ جا رہا ہے کیونکہ وہ اس نے کہا ہوا ہے کہ امریکہ امریکن منی جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے وہ امریکہ کے اوپر صرف ہونا چاہیے اور چونکہ بزنسمن ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ بزنس اور بہتر بزنس سے کمایا جا سکتا ہے اگر قوموں کے درمیان جو ہے اگر ہم مخالفت درہ تھوڑی سی کم کریں تو امن کے دنوں میں بہتر بزنس ہو سکتا ہے وہ میرا خیل ہے کہ وار کو بہتر بزنس شمار نہیں کرتا جیسے کرنر صاحب نے ابھی کہا کہ زاہر ہے کہ وار سے تو صرف چند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ وار سے جو پروسیڈز آتے ہیں وہ وائٹ اس کا جو بیس ہے وہ بہت وائٹ نہیں ہوتی تو اس نے جو کہ افغان وار سے نکل کے دکھایا ہے اور یکرین کے بارے میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کو ایک دن میں اوبر نائٹ ایک ٹیلیفون کال سے بند کروا سکتا ہوں تو وی ٹرسٹ کہ وہ یہ کر سکتا ہے ہاں جو چیلنج شاید ہے وہ غزہ وار کا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس پر بھی وہ یہ کیس چکا ہے یعنی بائیڈن پہ اس نے سب سے بڑی جو تنقیب کی اپنے کیمپین سے پہلے وہ یہ تھی کہ بائیڈن کا جو سٹینس ہے وہ اس طرح کہہ کہ وہ اسرائیل کے جنگ ازائم کے راستے میں رکاور ڈال رہا ہے میں ہوتا تو یہ تو جلدی سے ختم ہو جکا ہوتا تو اب یہ اس نے جو پرامس کیا ہے تو انڈ دو وار یہ بہت چیکی قسم کا ہے اس کے بہت سے مطلب ہے اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ وار کیسے ختم کرے گا اب کیا وہ اسرائیل سے کہے گا کہ میرے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل سے نتین جاہو سے میں یہ کہوں گا جنوری میں میرے آنے سے پہلے پہلے جنگ ختم کر مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مرنا مارنا ہے خوکلی کر لو جو لینا ہے وہ جلدی سے کر لو اور اسے ختم اگر یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اگریشن دکھانا ہے جتنا دکھانا ہے جلدی سے دکھاؤ جن کو مارنا ہے جلدی پرو اور انڈ دو وار بٹ اینی ویز جہاں تک اس نے یہ پرومیس کیا انڈ دو وار تو اگر 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 دیلیور آن چاہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہ ہو چاہے وہ اس کو قتل عام کی اجازت دے کیونکہ ظاہر ہے اس پہلے بھی اسرائیل کی بھرپور حمایت کی ہے اور اس نے وہ تاریخی اقدامات کیے ہیں جو کسی اور نے نہیں کیے اور ہم نے دیکھا کہ وہ کر پایا ہے کسی اور نے نہیں کیا تو جنگ ختم کروا سکتا ہے امریکن الیکشنز کے بات کی صورتحال کے اوپر بات ہی ہو رہی ہے اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو منتشیف رکھتے ہیں سیف قریشی صاحب اور اس کے علاوہ ہمیں سکائب کے اوپر جوائن کیا ہوا ہے سیف صاحب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے دلچسپ اور کمپلیکیٹڈ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل کے اندر ہیں اور پی ٹی آئی نے نہ صرف ٹرمپ کی جیت کیلئے دعائیں کی بلکہ اس وقت اس کا جتنے بھی رہنما ہیں اس کے سپورٹرز ہیں اس کے بوٹرز ہیں وہ خوشی سے نحال ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کس طرح سے پی ٹی آئی کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں جی میں یہ ارز کروں گا کہ امریکل اسٹیلشمنٹ پینٹاغن سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور ان کے تنک ٹینک یہ سارے اپنی جمعت اور فریق کر کے ہی اپنی نیشنل انٹریسٹ ڈکٹیٹ کریں ٹرمپ کی خوش ضرور ہوگی ان کی خوش اس وجہ سے بھی ہوگی کہ پی ٹی آئی نے ان کا پچھلا الیکشن اور یہ بھی الیکشن دونوں فائنس کی ہے ٹھیک ٹھاٹ فائنس کی ہے لابنگ کی کام کیا انہوں نے آہ اوورسیز پاکستانیوں نے کافی حمد کر کے اور ان کے لیے کام کر کے ریزرٹس لیے ہیں یہ کوئی ڈکیچو بھی بات نہیں ہے اور ہمیں اس کو کرنے میں کوئی آہ ہچ کچا ہٹ بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے رہ گیا کہ وہ ان کو دیتے کیا ہیں اس کے بس اور یہ ان سے مانگتے کیا ہیں اور کیسے مانگتے ہیں انہوں نے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کی خودداری کا دیان نہیں رکھا جب یہ کانگریس میں پاکستان کے خلاف جا کے ریزولوشنز پاس کراتے رہے یہ آئی ایم ایف کی ایڈ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے اور انہوں نے دیگر جگہ پہ بھی جب بھی کوشش کی اپنی تو انہوں نے یہ دیان نہیں رکھا کہ نیشنل انٹریسٹ ڈیویج نہ ہو اور میری گزارش ہوگی ان سے جتنے ہم محببتن ہیں اس سے زیادہ یہ سب ہیں انکلوڑنگ ایبری برڈی تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ کوئی بھی سٹیپ پاپ اٹھائیں اس میں نیشنل انٹریسٹ کو کمپرومائز اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان خاص طور پر وزیراعظم سے نکل آنے اور جانے والے سارے وزیراعظم جو ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی پینفل ہسٹری ساتھ چل رہی ہے ہماری ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ آئے کیسے اور گے کیسے اور کس کس قسم کے لوگ کیا کیا کربانیاں دیتے رہے تو جیل میں جانا ہے جیل سے باہر آنا کوئی ایسا ہی مرنی آ جانا ہے ایک دن ایک دن باہر آئی جانا ہے تو ایسے آئیے کہ عزت سے آئیے ٹھیک ڈاکٹر موبینہ ساتھ وہ کانگریس کے اندر ایک قرارداد کا پاس ہونا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اور پھر اس کے بعد ساتھ اور کانگریس پین کا جو بارڈن کو خط لکھنا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی طرف ان کی توجہ دلانا اور اس کے علاوہ بشمار ایسی چیزیں بشمار ایسے موب تو ان کی کیا سگنیفکنس ہے وہ ایک سمبولک امپیکٹ ہے ترام میرے کالیگ اور ساتھی بیٹھے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے پاکستان جو پاکستانی جو کمیونٹی باہر ہے وہ بہت رچ اور بڑے بہت بڑے بڑے بسنس نہیں لیکن وہ سیاسی طور پر امریکہ میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے تو ایک امپیکٹ تو اس کا یہ ہوا کہ وہ ایکٹیو ہوئے بہت زیادہ ان کو اپنی طاقت کا بھرپور احساس ہوا اور انہوں نے اپنی طاقت کا ایک استعمال یوں شروع کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو امریکن پولیٹکس میں اس طرح سے انگیج کیا کہ انہوں نے جس چیز کو اپنے لئے مناسب سمجھا اس چیز کے لئے اس پاور کو استعمال کیا دوسرا اس کا امپیکٹ کی انہوں نے دیموکریٹس تو ظاہر ہے ریپبلکنز اور دیموکریٹس کے درمیان یہ ایک اختلاف یہی ہے کہ دیموکریٹس ہیں جو کہ ملٹی ریشیو سوسائیٹی کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور انٹرنل جو ہماری نئی کمیونٹیز ہیں جو ایفریکہ امریکہ سے گئی ہیں ان کو وہ انٹیگریٹ کرنے میں ظاہر ہے دیموکریٹس کا روز زیادہ ہے مقامی طور پر تو وہ ظاہر ہے کہ ریپبلکنز کی نسبت دیموکریٹس نے ہی زیادہ اس میں زیادہ انٹرس لیا لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں ذاتی طور پر یہ میری ذاتی رائے ہے ذاتی طور پر میں اس بات کی مخالف ہوں کہ ہم ڈیموکریٹس کی جو ارضی ہے بائیڈن کے لیے اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ڈیموکریٹس یا امریکنز پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہوں گے نوٹ اٹھال میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کا جو کامنٹ ہے یا ان کا جو ایکٹیو ہونا ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اصل میں اس پر ایک شدید رد عمل ہے ڈیموکریٹس کی جو قرار داد ہے نا یہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل دھانجے پر پولیٹیکل سسٹم پر ایک رد عمل ہے یہ ان کی اس کی شدید تنقید ہے یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا نام استعمال کرتے ہوئے ان کی حمایت میں یہ قرار داد لیکن یہ قرار داد ان کی حمایت سے زیادہ پاکستان کے سسٹم پر تنقید ہے اور میں اس کو ایک دیکھتی ہوں اور ایسے ہی لیتی ہوں ہا بتا کرنر صاحب کی بات کی میں یہ یقیناً تائید کروں گی کہ ہمیں بہت زیادہ اس پر اپنی پاکستان کی ہماری جماعت یا ایک لوگ خاص کمیونیٹی جو ہے اس پر بہت زیادہ ایک کمیونیٹی بہت ایک ایک بہت زیادہ پریشان ہے تو میرا خیال ہمیں اپنا بیلنس مینٹین کرنا چاہیے اور ڈیموکریٹس کی جو قرارداد ہے وہ میرے خیال میں ایک شدید رد عمل ہے جو کہ بس آنا ہمارے سسٹم کے حوالے ٹھیک وہ ہمارے سسٹم پر تنقید کرتے ہیں اور بڑی شدید تنقید کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اگر سکر کریں گے تو پھر بہت نفی ٹھیک ہے صحیف صاحب آپ لوگوں نے امریکن الیکشن سے پہلے آپ لوگوں سے مراد جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنے جو ہمارے لاز ہیں جو ہماری لیجسلیشن اس میں دو امنیمٹس کی ہیں ایک میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت کو بڑھا دیا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آئینی بینچ بنا ہے یا آئینی کوٹ ہے اس کا چیف جسس لگانے کے اختیار بھی ان کے پاس ہے تو یعنی ایک طرح سے آپ لوگوں نے جو ممکنہ طور پر کسی بھی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے جو راستے ہو سکتے تھی یا جہاں سے کوئی پینٹیشن ہو سکتی تھی یا کوئی مداخلت ہو سکتی تھی وہ دو راستے تو بند ہو گئے تو یہ بند ہو بست سوچی سوچا سمجھا تھا یا بس یہ اچانک ہو گیا رمضان بھائی میں ایک چیز بڑی واضح طور پر کہنا چاہوں گا بغیر کسی شک اور شوہ سے دنیا میں صرف ان ممالک نے ترقی کی جہاں کمانڈ کی کنٹینیوٹی دہی آپ کسی طرح سے شروع ہو جائیں چائنہ سے ہو جائیں آپ یو ایسے کو دیکھ لیں وہ بھی دو سنیور دیتے ہیں ان کی اسٹیلشمنٹ بھی دوسری دوہ پھر کوشش کر دی ہے آٹھ سال دیتے ہیں ادھر آپ کی جو کمانڈ ہے اس کے جو سٹیٹ پلرز ہیں اگر آپ نے تمام کے تمام سٹیٹ پلرز جو ہے ان کو درمیان میں مختصر عرصے کے لیے اور اس کے بعد ایکسٹینشنز کی ٹینشن کسی جگہ کے اوپر کوئی انٹرنل پولٹیک شروع ہو جاتی ہے ہم نے چیف جسٹس کو بائی سینیورٹی رکھا لہذا وہ در کنٹینیوٹی آف کمانڈ نہیں رہ سکی ہم نے آرمی چیف کو کبھی چار سال رکھا پھر تین سال پہ لے یہ دیکھتے رہے کہ شاید ان کا انفلنس ہم کم کر رہے ہیں ہم پانچ سال کے لیے آ رہے ہیں اس کو تین سال بعد گھر بیج دیں گے تو ہم زیادہ محفوظ رہیں گے بلکل کسی ان کے سیریسلی یہ سارے فیکسن فگر اور اپنی ہسٹری کو دیان سے نہیں پڑھا آرمی چیف کو اس کی کمانڈ کو مینیمم پانچ سال ملنے چاہیے چیف جسٹس کو مینیمم تین سال ملنے چاہیے آپ کے وزیر آزم کو بغیر کسی ہیلو جت کے پورے پانچ سال ملنے چاہیے اس کے اندر ہر روز کا احتجاج ہر روز پہ سڑک پہ ہر روز ڈی سٹیبلائزیشن ہر روز پورٹیسٹ جل سے جلوس یہ وہ یہ ساری کی ساری نانسنس ختم ہونی چاہیے یہ ملک کو سٹیبل ہونے دیں ملک کو آگے مضبوط ہو کے جانے دیں ٹھیک ہے ڈاکٹر مبینہ صاحبہ آگر ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی مدد کرنا چاہیں تو وہ کس صورت میں کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جیس طرح سے اب کرنل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جی آبنی چیف کو ایکسٹینشن مل گئی ہے نیا آئینی چیف جسٹس لگا دیا ہے تو یہ دو راستے ہوتے تھے پاکستان کے اندر جس کے ذریعے سے ممن حکومتیں تبدیل ہوا کرتی تھی یہ بھی بند ہو گئے تو ممکنہ طور پر کوئی ایسا کوریڈور ہے کوئی ایسی ونڈو ہے جس سے ان کی مدد کی جا سکتی اور ان کی مشکلات تو کم کیا جا سکتا ہے ایک دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ میں اس پر آپ کی مدد کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آرٹیکل تری سیونٹی کا خاتمہ ہوا کشمیر کا جو اس کو ایک خاص اسٹیٹس حاصل تھا وہ ختم ہو گیا اور اس حوالے سے لوگوں نے بہت کہا بھی کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے بیک دا دور لیکن بانی پیٹی آئے اس کو نہیں مانے ایون کے علی گلانی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ اس کے بارے میں یعنی تیہ ہو گیا ہے اگر کوئی مان نہیں رہا تو وہ الگ بات ہے تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپنٹ سامنے آ سکتی ہے اب آپ نے دو سوال کر دی پہلے کس کا جواب دے جی پہلے پہلے کا سوال دے دیجئے پہلے کا جواب دے دیجئے جس میں یہ کہ جی کوئی کوئی ایسا راستہ ہے جس میں وہ ان کی مدد کر سکیں میرا خیال ہے کہ امریکہ کے سسٹم میں انٹویجول پریزیڈنٹ کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ ان کو ان اختیارات کا استعمال انڈیپنڈنٹ ہی نہیں کر سکتا without being backed up by either senate or congress تو اگر ان کی کوئی پریفرنس ہوگی بھی اور اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو اس کے لیے وہ ذاتی طور پر اس قسم کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ ٹیلی فون اٹھا کر کچھ کر سکیں ان کو ظاہر ہے ایک راستے سے ہی جانا پڑے گا اس کے لیے جو حکومت کے جو چینلز ہیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا ان کی طرف جانا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ وہ جو قراردار ڈیموکریٹس نے پیش کی ہے وہ اگر وہ اس کو ایک کیا کہنا چاہیے اس کے طور پر یوز کریں ٹھیک ہے میں گفتگو کو سمیٹی گا ہمارے پاس وقت کا میں گفتگو کو سمیٹی گا پلیس لیکن یہ ہے جی لیکن یہ ہے کہ وہ میرا نہیں خیال وہ ایک جو ایک فرد واحد ہوتا ہے امریکہ میں وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے ہم عموماً ان سے توقع لگا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ قوم کو اپنی توقعات جو ہیں وہ پوریسی محدود ہی رکھنی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ بہرحال بہرحال گورنمنٹ تو گورنمنٹ ایک چیز ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے شاید کچھ کر سکے کسی حد تک but not too much میرا تو پوریسی کومنٹ انڈو پارک ریلیشن بھی ریفرنس تو کشمیر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ٹرمپ نے تو ایک آفر دی لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب ہماری ٹیبل پر آئی اور ہمارے پاس آئی تو ظاہر دن پھر ہم نے اپنا اختیار ہم نے اس پر جو ہے وہ صرف کیا تو ہم نے اس پر بہت زیادہ اس کو پذیرائی ہمارے یہاں نہیں ملے تو بات وہی پر ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اگر کچھ کرنا چاہے گا بھی تو جب یہاں کے لوگوں کی ویل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ویل کے بغیر وہ مسئلہ ہر نہیں ٹھیک ہے سیف صاحب امریکہ کے افغانستان سے جانے سے تو ہمارے پرابلمز بڑھ گئے اب آئی اروز پہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے ٹروپس کو اوپر جو آٹیک کرتے ہیں ہمارے شہریوں کو مارتے ہیں تو اب کیا اس سلسلے میں کوئی یعنی کوئی صورت سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ گرورت لے کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ یہ طالبان کی فائنس آرمامنٹ اور جو نئی وہ ٹکنالوجی جس حد تک استعمال کر رہے ہیں اور وہ ساری امریکن ٹکنالوجی ہے اور امریکن سپورٹ کے بغیر تو طالبان کچھ بھی نہیں یہ ڈالرز کی گیم چل رہی ہے اور جب یہ بھی ٹرم صاحب نے بات کھول ہی رہی ہے تو پھر یہ جنگی بن نہ کرائیں یہ دہشتگردی بھی بن کرائیں یہ ہم سے کوئی ایک وقت تھا کہ یہ پاکستان سے ڈو مور دہشتگردی میں کہا کرتے تھے اب بھی ہم کہہ رہے ہیں ڈو مور اگر پاکستان کے ساتھ ہر روز ہم شہیدوں کو دفناتے رہیں گے تو پھر یہ ہم ہمارے سے کوئی توقع نہ رکھے کیا ملکوں کے ٹھیک ہے میں وقت بہت کام ہے سوالات بہت زیادہ تھے ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم امریکن الیکشن سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہمارے ہم الیکشنز ہوتے ہیں اور بڑا خون خرابہ ہوتا ہے اور دھانگلی کے الزامات لگتے ہیں جبکہ وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ٹوٹتا ہے کامنا نے بڑے یعنی حوصلے کے ساتھ اپنی شکست ہو تسلیم کیا اور ٹرمپ کو مبارک بات دی لیکن یہ تو ایک تاریخی کیا کہنا چاہیے تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے اگر ہمارے ہاں بھی الیکشنز ہوتے رہیں گے تو قوم جو ہے وہ سیکھ جائے گی اور وہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں ایک تاریخی تسلسل چاہیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں ایک الیکشنز ہوئے جس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری جماعتیں تھی لیکن پھر وہ جماعتیں جو ہے وہ ریڈیوس ہو کر صرف یا تین یا چار جماعتیں جو ہے رہ گئیں باقی اس سے آؤٹ ہو گئیں پھر اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ یہ دھانگلی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ چلا آرہا ہے اور وہ صرف اس الیکشن میں نہیں یہ تو بہت پرانا سلسلہ ہے جو چلا آرہا ہے تو اس میں مختلف حوالے جو ہیں اس میں بہت ساری ویزنز ہیں اب آپ کا وقت کم ہے ورنہ میں اس کی تفصیل میں اب جانے سے تھوڑا سو گریز کروں گی لیکن بات اتنی ہی ہے کہ الیکشنز ہوتے رہنے چاہیے اس کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے ہمیں اسے گھبرانا اور اگر دھانگلی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے وہ کچھ ہمارے اپنے تاریخی حوالے ہیں جس کو ہم ابھی شاید پوری طور پر ہم اسے بہت جلدی اپروٹ نہ کر سکیں اس کو اپروٹ کرنے میں ہمیں ایک خاص قسم کی سیاسی جدو جہد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو بہت ہی حوصلہ بہت سبر بہت تحمل چاہیے اور غالباً ان کو اپنے کچھ بہیویرل پیٹرن پہ بھی شاید نظر سانی کرنی پڑے میں یہ بات کلچرل سائنٹسٹ کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں بہت لمبا اور بہت گہرا حوصلہ کرنا پڑتا ہے سیاست کے مقابلے جو اترے ہیں وہ بہت حوصلہ کرنا پڑتے ہیں ان کو اپنے تاریخی شعور ہونا چاہیے اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اتنی حاصل نہیں ہو سکتا ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ڈاکٹر مبینہ طلس صاحبہ اور کنرل سیف قرشی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ اپنے میں جوائن کیا یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹی وی ٹوڈے دورٹ کام دیکھنے کا بہت شکریہ